ہمارے سب ساتھوں سے چرچا کریے دو ٹسکی کو نے ٹسکے لئے اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریے کہ ٹوئی صاحب کا جنمدی وصیات و ریوارڈ دادری میں منایا جائے اور یا فتحباد میں منایا جائے میں کیوٹالا صاحب سے کلپ رسوں میں ملوں گا ان سے بات کر کے ہم نتائی کر لیں گے کہ کس چلے میں دوں اس کے ساتھ ساتھ دو پرستاو تھے ایک تو اگری پتھ کو لے کر کے جو کیندر کی سرکار نے نیرنے لیا اس کو ہم نے کنڈم کیا اور اس کی ہم نے اپنے یواؤں کی جمعباری لگائی ہے کہ وہ گاہوں گاہ میں جا کر کے یہاں یواؤں کے ساتھ اس کو لے کر کے بات چیت کرے وہیں ہر گاہوں سے ریجولیشن پاس کروائیں کہ جس طرح کرسی کے تین کالے کانون آپ نے بنا کر کے کسان کو پریشان کے اور واپس لیے سمیہ رہتے آپ اپنی یہ اگنی پتھ کرنے واپس لے اور خوز کی بھٹی پورانی پر تھا کے حساب سے شروع کریں تاکہ لوگوں کا وشواس جو ہے دیش کے پتھی بڑے آپ یواؤں کا بروسہ دیش کے پتھی ختم کرنے کی بجائے مجبوط کرنے کا کام ایک جی ایس ٹی کو لے کر کے جو انہوں نے پچھلے جنہوں ایک میٹنگ کری چنڈگھڑ کے اندر پنچکولہ کے اندر جس میں عام آجمی کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں کوئی خادیان پدار تھے کوئی کسان کے کھیت میں کام آنے بڑا سنجھ ہے جس پہ جی ایس ٹی بڑھائی ہے وہ واپس لے اور ہم نے اس کی ڈندہ کری ہے کہ غلط ہے اس کو واپس لینا چاہے سر ایک نکائی چناؤ پر آپ نے اروپ لگائے ہیں کہ چوزریہ جیسیم چوٹالہ نے کہاں پر پیسے بانٹے ہیں میں نے اروپ نہیں لگائے میں نے سچائی بتائی ہے ایلناواز کے چناؤ کے اندر سرکار کی طرف سے سینکڑوں کی روڑ پہ بانٹا گیا اور میں نے بھی دانسوا یہ بات جب سپیکر کے سامنے کہیں تو سپیکر نے بھی آپ کی طرح کہ آپ اروپ لگا رہے ہیں میں نے سپیکر سے کہا کہ میں آپ کو ایفیڈیوٹ لیا کر کے دیتا ہوں اگر لوگوں نے ایفیڈیوٹ دے دیئے سپیکر نے میرے سامنے ہاں مری کہ میں کاروائی کروں گا میں ایفیڈیوٹ لے کر کے گیا ایک دو چار پانچ سینکڑوں ایفیڈیوٹ آج بھی میرے پاس پڑے ہیں جو اٹیسٹیڈ ہیں نوٹریگ اور ان پہ اروپ لگایا گیا ہے کہ پھلا پھلا آج بھی نے ہمارے گاؤں کے اندر پیسہ بانٹا ہے کوئی کاروائی نہیں اجیہ سن کے اوپر بھی میں نے اروپ نہیں لگایا میں نے جو بات کہی ہے وہ این سی ہے وہاں پیسہ بانٹا ہے اور وہاں پیسہ بانٹنے کے بعد ان کی جب قراری ہار ہوئی تو جن لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا بانٹنے کے لئے انہوں نے ان کو گلا کر کہ یہ بھی بات کہی ہے کہ پیسہ دیا تھا ہمارا کنڈیڈیٹ ہار کیوں گیا ہمارا پیسہ واپس کرو یا بتاؤ وہ پیسہ گیا تھا اس بات کو لے کر کہ بھی بات ہے تو نوالی جا لوگ ہی کلیر کر دیں گے اس بات میں کسی پہ غلط آروپ نہیں لگاتا میں ہمیشہ کھل کر کے جو صحیح بات ہے اس کو کھل کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں چودری رنجید سنگھ نے بھی پیسہ بانٹا اگر وہ اس بات کا خندن کریں گے کہ میں نے پیسہ نہیں بانٹا تو میں اس آدمی کو لیا کر کے کھڑا کر دوں گا جس سے پیسہ لیا گیا جناب کے سمیے میں اور جس سے جو لے کر کیایا بلکل ہم لگاتار ہمارے جو یوہ پی ڈی ہے اس کے ساتھ جب انڈیا ہے وہ ہے تو ہم نے اس کے خلاف کلام بند ہو کر کے لڑائی لڑی ان کو وشواس دلائے اب بھی ہم ان کی لڑائی لڑیں گے سیمائی کی ایک ریپورٹ آئی ہے چودری صاحب بیلوزگاری میں ہریانہ جو نمبر بیلوزگاری اگنی پتھ سرکار کہتی بیلوزگاری دل کرنے کا پریاس ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اگنی پتھ میں بھرتی ہونے سے بیلوزگاری ختم ہو آپ روزگار دے رہے ہو دیش کی شماوں پہ کسی کی بھرتی جب ہوتی ہے وہ روزگار کے لیے نہیں اس میں اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دیش کے لیے اپنی شادت بھی دینی پڑے تو پیچھے دیئے ٹھونے دوسری کسی نوکری میں جب کوئی آدمی فارم بھرتا ہے اس فارم میں کہتا ہے کہ میں ماندار اسے کام کروں گا یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں گا خوضی تو جان قربانی کی بات پہلے لکھتا ہے وہ جذبہ ہے بیلوزگاری نہیں روزگار